موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیسنل ٹوڈی لیپ تھنباد کلو پر نیو سپورٹل میں ہوں سردہ چلیے خبر کی اور بڑی خبر تھنباد کے بینک مٹھانا چھتر جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کی بینک مٹھانا چھتر کے ٹکیاں محلہ میں ایک ویتی کا سو ملے سو ملے کی خبر سے پر علاقے میں سنسنی فیل گئے دیکھتے دیکھتے لوگوں کا جھٹان لگ گیا وہیں اس تھانی لوگوں نے مرتھک کے پریزن اور بینک مٹھانا کے پولیس کو جنکار دی وہیں بینک مٹھانا پربھاری پربھات رنجن دل بل کے ساتھ گھٹنا اس تھل پہ پہ پہنچے اور بوڈی کو کبجے میں لے کر جانچ میں جھٹ گئے وہیں مرتھک کے بیٹے نے اپنے سوتلی ماں پہ اروپ لگایا پولیس جانچ میں چھٹ گئی ہے اب اس کا خلاصہ پولیسیا جانچ میں کلے ہو جائے گا اب دیکھنا ہوگا اس معاملے میں کیا نیا موڑ آتا ہے سونے پریٹ کے بیٹے نے کیا اروپ لگایا اپنی سوتلی ماں پہ لالو ڈیگا تو اس کے بعد سہادی ہونے کے بعد دو تین سال میرے گھر میں بھی رہتا تھا مگر اس کا چلیتر ہی نہیں ٹھیک نہیں ہونے کے کاران سے ہم ایک سمائی سوک ہے ہم پنچائت کے ایک سرپنچ ہے اول انڈیا مومن کانسفریس کا پرخن ہے دیشبو اسی لئے ہم کو خراب لگا ایک سے چلیتر کا آدمی اگر میرے گھر میں رہیں گے تو یہ ہم کو اچھا نہیں لگا ہم بولے پتا جی آپ کو جہاں اچھا آپ وہاں جا کے اس کو رکھیں مگر خوس رہیے آپ کے لئے چوبیس گھنڈا دروازہ کھولا ہے اگر کبھی بھی من پڑا تو آپ یہاں آ سکتے ہیں اس بیچ میں آنا جانا کرتا تھا میرا گھر ہر تیوار میں میرے گھر میں رہتا تھا جیسے کہ ہلار میں جو بکریت پاہر ہوا قربانے قربانی میں رہا چار ماجروں کل میرا بچہ کو پھونڈ جیا تھا مہیلہ کون اور کہاں رہتی ہے وہ مہیلہ سائد واسی پھور میں رہتا ہے جی کیا لگتا ہے مطلب ان کے ساتھ کیا ہوا اس میں تو پورا حیتیا کا ماملہ آئے کسے آپ کو پتا چلا ہنڈیڑ پرسیس کا چوٹ سے جو نیسان ہے اس میں پتا چل رہا کہ اس کا حیتیا کا ماملہ ہے اس سے پہلے بھی اس عورت نے آج کریباً دو تین سال پہلے تین چار آدمی لاغوا کہ اس سمیں بھی مارپٹ کروائیا تھا اس کا پہلے بھی اس عورت کا کرکٹر صحیح نہیں ہے اس سب کے لیے آدمی کا کمیل نہیں ہے کہیں بھی ان لوگ گھر سے نکلے گا تو پانچ دس گو آدمی ہر سمیں ان لوگ کو ملے گا بس صحیح ہم بولتے ہیں اس میں نیس پسٹے جاج ہونا چاہیے اور آگے کیا کروائی مجید ہونا چاہیے کیا نام ہو آپ کا میرا نام ہے بسیر انتا کیا نام ہے آپ کا اور یہ حتیہ کی بات جو آپ کی ماں پہ عروپ لگایا جا رہا بسیر جو ان کا پہلے ہم پتروں عروپ لگا رہے ہیں کیا کچھ سر چاہیے ہم سیرہ صاحب کہ سکتے کہ ہم لوگ سہارے ایک میری ماں ہے میری ماں بھلے جتنے ہی پیچھلتی ہے ہم لوگ خود کم آتے ہیں ہم لوگ خود کھا دے ہیں میرے باپ سے ہم میرے ماں سادھی کیا تو ہم لوگ جب بڑے ہوئے دب ہم لوگ بس اتنے ہی جانتے کہ میری باپ یہی ہے ہم لوگ تو نہیں جانتے کہ میرے باپ میری ماں می کو پہلے سادھی بھی ہوا تھا یہ ہوا تو ہم لوگ کچھ نہیں پتا ہے ہم لوگ اتنا چھوٹے چھوٹے ہم لوگ پڑے ہوئے تو ہم لوگ اسے کو جانتے ہیں ہم لوگ گاؤں میں رہے گاؤں سے پیر لڑا جھگڑا ہوئے تو ہم لوگ یہاں آگئے میرے باپ یہاں کچھ دن سے کر رہا پھر اب کیا ہوا میرے ماں باپ تو تھوڑا ہزمین باپ میں لڑا ہونے لگا تو میرے باپ یہاں پہ کرائے پہ رہنے لگا تکیا پڑا میں اور ہم لوگ کو بولا گیا تھا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہے تھے پوتا پوتی کے بعد ابھی عید میں پہ کپڑے سب پوتا پوتی کو لے کے گئے تھا ٹھیک ہے وہاں پہ رہنے لگا تھا ہم لوگ پہ جانے کے لئے خوشتے ہیں تو باپ بولتا ہے کہ ہم لوگ سام میں کام ختم ہو جائے گا کام کرنے کے لئے آتے ہیں ہم لوگ پہ لگتا ہے کام کرنے کے لئے کام ہو جائے گا بصیر سے بات ہوتی تھی ہم لوگ جاتے تھے بصیر کو دھر ہم لوگ یہاں سے جاتے تھے گاؤں جاتے تھے بصیر کو دھر انہیں تو بہت کھلا تھی پلاتی تھی انہیں تو گھر ہم رہتے تھے بصیر جو آروپ لگا رہا ہوا کتنا سچ ہیں اس میں کوئی سچ ہی نہیں ہے کیونکہ رات میں میری ممی ہم لوگ کو کیا نام آپ کا میرے نام جویا خان